دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے آپ کو کس چیز کی امید تھی کونسی ایکسپیکٹیشنز تھی ہمارا ایک ملک جو ہے بہت بڑا سکلر ملک ہے اور اس سکلر ملک میں آج جو لاجس مینورٹی ہے مسلمانوں کے ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کے دھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کی زندگی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کے لائیولی ہود کو روزگار کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہی پرائم نیسٹر ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں جمہو کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ایک سکلر ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا تھا اس لیے کہ یہاں ہندو مسلم سی کسائی ایک ساتھ رہیں گے پر آج تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو جب پورے ملک میں اس وقت ٹانڈو ہو رہا ہے بلڈوز کا ہزاروں کے تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ہیں کرونوں کی تعداد میں مسلمان سہمہ ہوا ہے اس کو تو ایسے میں وزیرعظم یہاں آتے ہیں اور پھر وہ یہاں بات کرتے ہیں نوجوانوں کی نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں ان کے جن کے خلاف وہ یو اے پی اے لگا رہے ہیں لگتا ہے پی اے سے کا وزن کم ہو گیا ہے پی اے سے میں ہو سکتا ہے بیل ہو جائے اس لیے یو اے پی اے میں بند کر دو کن نوجوانوں کے کون سا مستقبل مستقبل کا تو انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے یہاں کی نوکریاں وہ باہر جا رہی ہیں یہاں کے جو ہمارے منرلز ہیں چاہے وہ آپ کا مابل ہو چاہے وہ آپ کی برید باجری ہو چاہے جمہو کے شراب کی دکانیں ہو سب باہر کے ٹھیکے داروں کو دے جا رہے ہیں ہماری زمین پہ سیل لگ رہی ہے جب لگا کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں جمہو کشمیر میں اور کوئی باہر کا زمین پھریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پچاس فیسے دی جو ہے سٹیم ڈیوٹی کو کم کیا گیا صرف اس لیے کہ یہاں کی زمین کا بھی لوٹ خصوط ہو جائے اور کس کس امید کی بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر پورے ملک کو بجلی دیتا ہے پورے ملک کے کار کھانے پورے ملک کے گھر جو ہیں ہماری بجلی سے روشن ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندیرے میں ہمیں دکیل دیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افتاری کے وقت بجلی نہ تو سہری کے وقت بجلی اور جمہو میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے بے روزگاری پچیس فیسے دی ہمارے جمہو کشمیر میں ہوگی ہے لوگوں کو روزگار دینے کے بجے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں تو ایسے میں ہم کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیراعظم جس کے گھر کے باہر سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے اس کی بیج نہیں ہو رہی ہے اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیا جا رہے ہیں مسلمانوں کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے